حکیم لقمان کی انمول نصیحتیں حکیم لقمان ایک مشہور دانشور اور افلاقی استاد تھے انہوں نے اپنی حکمت اور زندگی کے تجربات کے ذریعے کئی اہم نصیحتیں دی ہیں ان کی نصیحتیں نہ صرف ذاتی ترقی کے لیے اہم ہیں بلکہ انسانی تعلقات اور معاشرے میں ہم آہنگی برقرار رکھنے میں بھی معاون ہیں اس ویڈیو میں ہم حکیم لقمان کی کچھ بہترین نصیحتوں پر روشنی ڈالیں گے جو زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے تعلقات کو مضبوط بنانے والی نصیحتیں تعلقات کی مضبوطی مشکل وقت میں ویر حاضری کسی بھی تعلق کی پاکیزگی کو ختم کر دیتی ہے چاہے تعلق کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو وقت پر حمایت کا ہونا ضروری ہے اپنے فیالات کو محفوظ رکھیں دشمنوں سے کسی بات کو چھپانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوستوں سے کبھی بھی پوری بات کسی پر نہ کھولی کیونکہ دوست بھی مستقبل میں دشمن بن سکتے ہیں خود پر قابو اور فکرمندی زبان پر قابو کسی بھی مجلس میں اپنے زبان کو قابو میں رکھیں اپنے زبان سے ہی عزت اور وقار کی حفاظت کریں غصے کی حالت غصے میں سچائی سامنے آتی ہے اس لیے اس وقت سوچ سمجھ کر بولیں سمجھداری سے انتخاب کریں نامناسب دوستی سے بچیں بے وقوف سے دوستی مشکل وقت میں آپ کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتی ہے صحیح لوگوں سے تعلقات ادر کسی کام کے لیے کسی کو منتخب کرنا ہے تو ہمیشہ سمجھدار لوگوں کا انتخاب کریں زندگی کے بنیادی اناصر کرز سے بچیں لوہا اور پتھر اٹھانے سے زیادہ بھاری چیز کرز ہے اپنے مالی حالت کو مضبوط رکھنے کے لیے کرز سے دور رہنا ضروری ہے حلال مزدوری اپنے کھانے پینے میں ہمیشہ حلال کی تلاش کریں یہ نہ صرف اب کی صحت کے لیے اچھا ہے بلکہ اب کے افلاقی اددار کو بھی مضبوط کرتا ہے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں بچوں کی صحیح تعلیم اچھی پرورش سے نہ صرف اب کا خاندان مضبوط ہوتا ہے بلکہ معاشرے پر بھی مصبت اثرات پڑتے ہیں صدقہ دینا صدقہ دینے سے زندگی میں خوشحالی اور برکت آتی ہے علم اور تجربہ علم کی اہمیت دوسروں کی علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کریں جو شخص اپنی حدود کو جانتا ہے وہی حتیقی عالم ہوتا ہے وقت کی قیمت وقت کی صحیح پہچان اور استعمال سے زندگی میں ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے نتیجہ حکیم لقمان کی نصیحتیں نہ صرف آج کے معاشرے میں موضوع ہیں بلکہ یہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں اخلاق سمجھداری اور محبت کی پیروی کرنے کی ترویب دیتی ہے ان کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم کیسے اپنے اور دوسروں کیلئے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور کیسے ہم تعلقات کو مضبوط بنا کر ایک مصبت معاشرے کی تعمیر کر سکتے ہیں ان نصیحتوں کو اپنا کر اور ہم اپنے زندگی کو زیادہ ماں میفیز اور خوشحال بنا سکتے ہیں